قطر کی ریاست نے جی سی سی علاقائی سلامتی واجن کے آغاز کی تقریب میں شرکت کی جس کا احتمام خلیج تاون کانسل جی سی سی کے جنرل سیکرٹریٹ نے جمحہ کو ریاست میں جی سی سی سیکرٹری جنرل کی سرپرستی میں کیا تھا قطری وفد کی سربراہی وزارت خارجہ کے پالیسی اینڈ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ایچ ای ڈائریکٹر ڈیکٹر خالد بن فہد الخطر کر رہے تھے تقریب میں اپنے خطاب میں محترمہ نے کہا کہ واجن کا آغاز بڑھتی ہوئی بین الاقوامی اور علاقائی تبدیلیوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جس سے نمٹنے اور ان کے سنگین نتائج سے بچنے کے لیے تیز ترہم آہنگی کی ضرورت ہے انہوں نے نشاندہی کی کہ جی سی سی ممالک اجتماعی سلامتی اور حفاظت کے بندھن کو مضبوط بنانے اور تناؤ کو پرسکون کرنے سفارتی اور اقتصادی ذراعہ سے خطے میں عدم استحکام سے نمٹنے اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے والے تناظعات کے خاتمے کے لیے مشترکہ نقطہ نظر کا اشتراک کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ریاستیں، مذاکرات کے ذریعے اور اختلافات کو مذاکرات اور سفارتی ذراعہ سے حل کریں اور خطے کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے طاقت کا سہارا نہ لیں اسلامی تعاون کی تنظیم OIC نے غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی قبضے کی نسل کشی کے جرم کو روکنے کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ کے حکم پر عارضی احتیاطی تدابیر پر فوری عمل درامت کی ضرورت پر زور دیا آج ایک بیان میں OIC نے غزہ بھر میں فلسطینیوں کو امداد کی بلہ تاتل فراہمی کو یقینی بنانے سمیت عارضی احتیاطی اقدامات کا خیر مقدم کیا تنظیم نے نسل کشی کے جرم کی روک تھام اور سزا کے قنونشن کے تمام رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ عدالتی احکامات پر عمل درامنٹ کے لیے اسرائیلی قبضے پر دباؤ ڈالیں نیز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1278 جس میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے امداد متعارف کرانے کی ضرورت اور فلسطینی عوام کی جبری نقل مکانی کو روکنا بین الاقوامی عدالت انصاف نے جمارات کو نئے اقدامات جاری کرتے ہوئے اسرائیلی قبضے کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کے داخلے کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اور موسر اقدامات کرے بغیر کسی تاخیر یا رکاوٹ کے خلیج تاون کونسل جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نے غزہ کی پٹی میں نسل کشی کے جرم کی روک تھام کے قانونشن کی سہیونی قبضے کی خلاف ورزی کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف کی طرف سے اضافی عبوری اقدامات کے اعلان کا خیر مقدم کیا یہ اعلان جمہوریہ جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیلی قبضے کی طرف سے نسل کشی کے جرم کی روک تھام اور سزا کے قانونشن کی خلاف ورزی کے حوالے سے دائر مقدمہ کے ایک حصے کے طور پر سامنے آیا ہے جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ اضافی اقدامات فلسطینی عوام کو اسرائیلی قابض افواج کے طرز عمل اور خلاف ورزیوں سے تحفظ فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے اور غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کو تمام ضروری انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے مزید بران انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قابض افواج کی جانب سے بین الاقوامی قانون اور جائز بین الاقوامی فیصلوں کی مسلسل خلاف ورزی غزہ کی پٹی میں تباہی اور انسانی تباہی کا باعث بنے گی محکمہ موسمیات نے اپنی روزانہ کی موسم کی رپورٹ میں کہا کہ آج رات کے ساحلی علاقوں میں ہفتہ کی صبح چھے بجے تک کچھ بادلوں کے ساتھ موسم نسبتاً سرد رہے گا سمندر کے کنارے باز اوقات کچھ بادل نظر آئیں گے رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ تیز ہوا اور بلند سمندر کی وارننگ ساحل سمندر کی ہوا شمال مغرب سے جنوب مغرب کی طرف 04 سے 14 ناٹ کی رفتار سے ہوگی شروع میں 22 گرہ تک جھونکے گی سمندر کے کنارے یہ 12 سے 22 گرہ کی رفتار سے شمال مغربی ہوگا کبھی کبھی 28 گرہ تک جھونکا ساحل کے اندر مریت 04 سے 08 کلومیٹر ہوگی سمندر کے کنارے سے یہ 5 سے 10 کلومیٹر تک سمندری ریاست کے اندر 2 سے 5 فٹ تک ہوگا سمندر کے کنارے یہ باز اوقات 3 سے 7 فٹ تک بڑھ کر 9 فٹ تک ہوگا ہماس نے اعلان کیا کہ جمارات کو تحریک کے ایک وفد کے درمیان ملاقات ہوئی جس کی سربراہی اس کے سیاسی بیورو چیف اسمائل ہنیا کر رہے تھے اور فلسطین اسلامی جہاد پی آئی جے تحریک کے ایک اور وفد کی سربراہی اس کے سیکرٹری جنرل زیادہ نخالہ کر رہے تھے ایرانی دارال حکومت تہران جمحہ کو شایع ہونے والے ایک بیان میں ہماس نے کہا کہ دونوں تحریکوں کی قیادتوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی بالواسٹہ مذاکرات کی کامیابی اس کی جارہیت کے خاتمیں اور غزہ کی پٹی سے اپنی افواج کے مکمل انخلاہ اسرائیل کی واپسی پر ہے بے گھر افراد اور انسانی امداد کا داخلہ قیدیوں کے تبادلے کے ساتھ موافق دونوں تحریکوں نے یمن، عراق اور جنوبی لبنان میں ہمایتی مزاہمتی کارروائیوں کی تعریف کی جو میدان جنگ کے اتحاد کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فلسطینی عوام اسرائیلی قبضے کا سامنا کرنے میں تنہا نہیں ہیں ہماس اور پی آئی جین ایران اور اس کے ثابت قدم موقف اور اس کی طرف سے مزاہمتی اور فلسطینی عوام کو فراہم کی جانے والی اسٹری ٹجک ہمایت کی تعریف کرتے ہوئے پوری قوم سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام جائز ذراعہ سے اسرائیلی قبضے کے خلاف مہاز آرائی کا دائرہ وسیع کرے جنوبی سودان میں اقوام متحدہ کے مشن نے 18 مارچ کو رپورٹ کیا کہ 2023 کے آخری تین مہینوں کے دوران تشدد کے 233 کیسز ریکارڈ کیے گئے جنوبی افریقہ کے سابق صدر زومہ کار حادثے میں بال بال بچ گئے پولیس نے 51 سالہ شخص کو نشے میں دھت اور لاپروہی سے گاڑی چلانے کے الزام میں گرفتار کیا جب وہ زومہ کی بکتر بند سرکاری گاڑی سے ٹکرا گیا فلسطینی ہلال اہمر سوسائٹی پی آر سی ایس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ پر اپنی جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک اس کی تبی ٹیموں کے 26 ارکان کو ہلاک کیا ہے پندرہ سالہ اسلام خلیلوف کو ماسکو کے باہر ایک کنسرٹ حال میں فائرنگ کے دوران سو سے زائد افراد کو بچانے میں بہادری کا مظاہرہ کرنے پر رشین مسلم میڈل سے نوازا گیا ہے روسی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کے ہاتھوں کم از کم 144 افراد ہلاک ہوئے جنہوں نے پنڈال کو آگ بھی لگا دی رائح سرت سے دمتون بن کریں برک سرت سے دمتون چیز دمتون چیز برگ سرت کارت 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 کارات کارت ا vidé clller دمتون چیز دمتون چیز درسی کارت کارتفیک از که میگین موسیقی بیان ریاست قطر نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے اس حکم کا خرم قدم کیا ہے کہ اسرائیل غزہ کے رہائشیوں کے لیے خوراک کے داخلے کو یقینی بنانے کے لیے ضروری کاروائی کرتا ہے اسرائیلی قابض افواج کے ساتھ خدمات انجام دینے والا ایک ایتھوپیا غزہ میں تباہ شدہ فلسطینی گھر کے اندر روایتی ایتھوپیای رقص کرتے ہوئے خود کو ریکارڈ کر رہا ہے یمن کے دارال حکومت سنا میں ہزاروں افراد نے غزہ کے ساتھ اظہار یکجاتی اور اسرائیلی نسل کشی کے خاتمے کا مطالبہ کیا نائب وزیر آزم علیکزینڈر نوواک کا کہنا ہے کہ روس نے دوسری سہماہی میں برامدات کے بجائے تیل کی پیداوار کو کم کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دیگر اوپیک فلس ممبر ممالک کے ساتھ پیداوار میں کمی کو یقصہ طور پر پھیلایا جا سکے ہفتے میں جب سے جاپانی ہیلتھ سپلیمنٹس کی ایک لائن کو واپس بلایا جانا شروع ہوا ہے جمہاں تک پانچ افراد کی موت ہو چکی ہے اور سو سے زیادہ لوگ ہسپتال میں داخل ہیں اوساکہ میں قائم کو بایشی فارماسیوٹیکل کمپنی جنوری کے اوائل میں داخلی طور پر معلوم ہونے والی پریشانیوں کے ساتھ تیزی سے عوام میں نہ جانے کی وجہ سے آگ کی زد میں آگی پہلا عوامی اعلان بائیس مارچ کو آیا کمپنی کے حکام نے بتایا کہ ایک سو چودہ افراد کا ہسپتالوں میں علاج کیا جا رہا ہے جن میں بینی کوجی کولیسٹ ہیلپ کا مقصد کولیسٹ رول کو کم کرنا ہے جس میں بینی کوجی نامی جزو ہوتا ہے جو سڑنا کی ایک سرخ قسم ہے ہفتے کے شروع میں امواد کی تعداد دو افراد پر تھی تو دوستوں آپ دیکھ رہے سے قطر اور عالمی خبریں ہو رہی میں اسی طرح سے لیڈیو جباتے رہنے کے لئے ہمیں ایک چین پرمیسٹ کو بارترین لیٹوپ چینل کو سبسکر کر لیجئے اور کمنٹ سے بتایا آپ کو لیڈیو پیشل لگا اور آپ کہاں سے دیکھیں تو اس لیڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی